شوال ہے کہ کیا پروڈکٹ بوائکوٹ کرنا صحیح ہے جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف ظلم آئے دیکھئے اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر کوئی بھی بڑا کام اگر مسلمان کرتے ہیں تو اپنے دل سے نہ کریں بلکہ علماء کی رہبری میں کوئی بھی کام کریں دوسری چیز یہ اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ علماء میں سے کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ شیخ صالح الفاؤزان سے سوال پوچھا گیا کہ پروڈکٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ملکوں کے کبھی اسریل ہے کبھی امریکہ ہے کبھی کوئی اور ملک ہے تو اس کے پروڈکٹ بوائکوٹ کرنا کیسا ہے انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اگر اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی اسلامی حکومت کا اسلامی ملک میں کوئی حاکم ہے اگر کسی ملک سے اس کے مسائل ہیں تو وہ اس ملک کے پروڈکٹ کو بین کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تو اگر مسلمانوں کا حاکم اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی بات ماننا ضروری ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیڑ کاٹتے تھے اور لکڑیاں لے کے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس کو لے جا کر بیچ سکتے ہیں تو یہ نہ فرض ہے نہ حرام جائز ہے کوئی آدمی لکڑیاں کاٹ کے گھٹھر بان کے لے جا کے بیچے بازار میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی اسلامی حکومت میں مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے پیڑ کاٹنے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ پولوشن بڑھ رہا ہے لہذا اب یہ قانون جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان پیڑ نہیں کاٹے گا اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے پیڑ کاٹنا کہہ سکے حرام ہو گیا تو اب اس کو ماننا پڑے گا اس حاکم کی بات اس کو ماننی پڑے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی معنو رسول کی معنو اور پولوالعمر کی ہے تو کوئی ایسی چیز جو کسی مسلحت کے وجہ سے وہ منا کر دے جیسے حج وغیرہ میں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار حج اس نے کیا ہے اگلی منطبہ نہیں آئے گا اتنی سال کے بعد آئے گا ابھی چوری شپے نہ جائے کیونکہ حاکم کا وہاں پر سے حکم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے عمرہ وغیرہ کے لئے لوگ جاتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی کسی کی بہن بنا کے جاتے ہیں مناسب نہیں ہے یہ جوٹ بول کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ مناسب نہیں ہے تو ایک حاکم اگر مسلمانوں پر کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے مثلاً ٹرافک ہے اگر یہ قانون بنتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سے جانا پڑے گا رائٹ طرف سے جانا پڑے گا لیپٹ سے نہیں یا الٹا لیپٹ سے جانا پڑے گا رائٹ سے آنا پڑے گا اب یہ کہا ہے کہ اسلام میں ہے کیا یہاں یہ بھی جاتے ہیں ایسی قوم جب کرنا ہوتا ہے تو ایسی بہت دیدہ سنتے آتے ہیں اور فاتحہ دیرہا اوٹ کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا باپ نے بولا وہ برابر مانتا ہے لیکن حاکم بولا نہیں مانے گا اگر حاکم مسلمانوں کا اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے جس میں مسلمانوں کی مسئلہت ہے مسئلہ ترافک سگنل ہے بولے قرآن و حدیث میں ترافک سگنل کا ہے اس زمانے میں تھا کہ کوئی ایک سگنل گھوڑا لے جا کے رک رہے ہیں پھر گھوڑا لے کے جا رہے ہیں اوٹ بھی دیکھ کے رہوڑا اس زمانے میں نہیں تھا آج ہے اب کوئی آدمی کہا میں اس کو نہیں مانتا بھی کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے یہ آدمی نادا نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ نہیں ہے لیکن آج اس کی مسئلہت ہے تو ایسے انتظامی چیزوں میں حاکم کوئی بھی فیصلہ نافذ کر سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ وہ ایک مسئلہت کے تحت کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو تو ایسا کہہ سکتا ہے اس سے وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگی چیز نہیں ہوگی ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہوگی اوہ تکتا کہ اسی ملک میں آپ جائیں تو وہاں پہ وہ چیز جائز ہے آپ بولیں گے ہمارے حاکم نے ہم کو منع کیا ہے اس ملک میں بھی الٹا جانا پڑے گا تو وہاں نہیں وہ اس ملک کے لئے اس علاقے کے لئے حاکم نے مسئلہت کے طور پر کہا ہے سمجھ میں آری بات تو اگر مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے دنما اسرائیل یا یو ایس یا کوئی بھی ملک ہے چین جاپن کوئی بھی ملک اگر کہتا ہے اس کا پروڈکٹ ہم نہیں لیں گے تو پھر اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کو مانیں اور اس کے مطابق اس پروڈکٹ کو بائکارٹ کریں اس کو نہیں خریدیں لیکن اپنے دل سے کوئی آپ ہی یہ کرتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا تو اللہ تعالی نے کیا کہا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکھ اے نبی اللہ نے جو آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ اپنے لئے اس چیز کو کیسے حرام کر رہے ہیں تو اپنے اوپر کسی چیز کو ہم حرام کر سکتے ہیں نہیں تو اس بارے میں یہ اصول ہے اور ذابقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی صورت ملتی ہے کہ مثال کے طور پر صحابی ہے فمامہ ابن اطال یہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی جب قوم میں ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے جو گے ہوں تم کو آتا تھا ایک دانہ بھی ابھی ہم نہیں دیں گے تم کو جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہم کو نہ مل جائے تو اس طرح سے جو ٹریڈنگ بزنس وغیرہ ہوتا ہے کسی کمیونٹی قوم ملک سے اگر اس کو ابالش کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن کہاں سے ہونا سے یہ اوپر سے ہونا سے یہ مسلمانوں کا حاکم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حاکم تھے یا یوسف علیہ وسلم سے کہا کہ تم اگر میرے بھائی کو نہیں لاتے ہو فَلَا كَيْلَا لَكُمْ تم کو ہم کچھ بھی ناب سول میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے تو اس طرح سے دینا لینا روک سکتے ہیں اگر حاکم کی طرف سے چیز ہو ایک عام آدمی اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرقین مکہ سے مدینہ آتے مدینہ سے مسلمان مکہ جاتے اور آپس میں لیندین چلتا تھا سنن ابی دعوت کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپس میں تلواروں کا بھی لیندین چلتا تھا حالانکہ جنگی تیز دونوں کے درمیان تو اس طرح سے زمانے میں ہم کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس میں ایک بات ہی یاد رکھیں حاکم کی طرف سے اگر یہ ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن اپنے طور پر اپنے دل سے نہ کریں اس میں نقصان مسلمانوں کا ہوگا ہے کوئی آدمی آئے گا بیٹھے گا مسجد میں بیٹھے بیٹھے گا یہ بلپ کہاں کا ہے یہ بھی وہاں سیامرکہ سے آیا اس کو بھی نکال دو کیا کرو ممبت کی جلا ہو پھر جوتے کوئی بولے گا تو چین کے چین میں روزہ منع کر دی اس سال اس سال چین میں کیا ہو گیا وہاں کمیونس گورنمنٹ ہے وہ لوگوں نے کہا روزہ نہیں اب ان کا بھی بائی پرٹ کرنا ضروری ہو گیا یہ اگر برے تو وہ کون سے اچھے چلو چین کے لارے تیرا موبائل چین تھوڑا کم برا ہے اچھا تجھ کو استعمال کرنا اس کیلئے کم برا ہے ساری دنیا بھر کی چیزیں چین کی یہاں پہ آگے پورے مارکٹ خراب کر دیا چیز اب ساری چیزیں گھر میں گھڑو کے کھلونے سے لے گے جوتے سے لے گے ساری چیزیں پلنگ بھی پورا ہے ہوتا رہا نکالو سب با ہے کریں گے پیر آدمی کیا کرے گا تعویلات کرنا شروع کرے گا تو اندر سے بھی کوٹ پیدا ہو جائے گی اور اس میں ہو گا یہ کہ بائک اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہم کو چھوڑنا پڑے گی پہلے تو وہ کمپیوٹر نکالو جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہ بائکٹ کرنا سی یہ کی نہیں کرنا سی وہ موبائل جس سے بھیج رہا ہے وہ بھی چھوڑو وہ کمپیوٹر جس پہ انٹرنیٹ سے دیکھ رہا ہے وہ بھی کس کا ہے انٹل کہاں کے آیا ہو ہاں مایکروسافٹ کہاں کا ہے تو ساری چیزیں چھوڑیں گے مسلمان ہاتھ بانھ کے بیٹھنا پڑے گا مسلمان کو تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں اگر مسلمانوں کا حاکن کہتا ہے اس میں گنجائش ہے یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اگر اس طرح کی کوئی مسجد ہے کیا جاتا ہے لیکن اپنے دل سے کچھ بھی نہ کریں یہ نوپت اتنی دور تک نہ چلی جائے کہ دیوبندیوں کے بائیکاٹ کیے جائے بریلیوں کے بائیکاٹ کیے جائے اہرے عزیز کے بائیکاٹ کیے جائے یہاں تک مسلمان جائیں گے اگر عادت منٹالیٹی اس کی ہو گئی اپنے طور پر کچھ بھی کرنا ہے شروع کر دیں نہیں کرنا چیز طرح سے اس لئے علماء کی رہبری نہیں کریں اگر علماء بولتے ہیں کہ ہاں اس وقت میں یہ ضروری ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے پھاکی مسلمانوں کا کہتا ہے کیا جا سکتا ہے اپنے دل سے جوش میں آکے کچھ بھی نہ کریں اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلاری مارنے والا کام نہ کریں